موسیقی بلند ہو حوصلہ تو مٹھی میں ہر مقام ہے مصیبتیں اور مشکلیں تو زندگی میں عام ہے زندہ ہو تو طاقت رکھو اپنے بازو میں تیرنے کی باقی لہروں کے ساتھ بہنا تو لاشوں کا کام ہے درشکو جیسا کہ ہم سبھی جانتے کہ اگر حوصلہ بلند ہو تو کسی بھی لکش پر پہنچنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے باقی زندگی میں لاکھ مصیبتیں اور جو مشکلات ہیں جو حالات ہیں وہ پریستیتیاں تو بدلتی ہی رہتی ہیں لیکن ان پریستیتیوں میں ڈٹ کر جو خیرہ رہتا ہے اور اپنے جو بھی بادہاؤں کا سامنا کرتا ہے صحیح معنی میں جو لکش ہے وہی حاصل کر پاتا ہے باقی مشکلوں سے ہمیں کبھی بھی کتائی گھبرانی کی عوشکتہ نہیں ہے نہیں تو اپنے پت سے ہم کبھی بھی وجلت ہو سکتے ہیں ان امید اور کامناہ کے ساتھ اپنا کارکم کے شروعات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے بیچار کی بیہار بھیان اپنے کارکم کے مادہم سے روزہ نہ ہر صبح اپنے مہاتماؤں کے ذریعے آپ تک ساجہ کرتا ہے اپنے سو بیچار تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سو بیچار کیا ہے ہم سبھی کے لیے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے کہا تھا میں اس بات کو سویکار کرنے کے لیے تیار تھا کہ میں کچھ چیزیں نہیں بدل سکتا آج کے ہمارے خاص کارکم بیہار بھیان میں ایسے ہی کہ ہونہار کھلاری موجود ہے جن سے رو برو ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے مطلب کی کمجوری کو اپنے طاقت میں بدلاؤ اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل انٹرنیشنل لیور پر کئی میڈل حاصل کیے اسی کے ساتھ ساتھ لیمکہ بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کروایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کھیل کے کشیتر میں انہوں نے اپنی ایک نئی اور الگ پہچان بنائے ہم سواغت کرنا چاہیں گے بیہار میں مدونی کے انٹرنیشنل پیرا سویمر محمد شمس آلم شیخ جی کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں شمس آلم جی آپ کام آیا ہوں خاص کارکرم بیہار بھیان میں شمس آلم جی سے میں آگے باتشیت کروں اس کے بارے میں میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ شمس آلم جی آپ بیہار کے پہلے پیرا تیرا کے جنورش دو جار بیس کے لیے راستری اسطر پر بیسٹ سپورٹس پرسن ایوارڈ مل چکا ہے تتکالین راشتر پتی رامنات کووین کے دوارا انہیں نیشنل بیسٹ سپورٹس پرسن کا جو ایوارڈ ہے اس سے سمانت انہیں کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ 39 اگست 2021 کو پٹنا کے پریمچن ننکشالہ میں بیہار کھیل سمانت سے بھی یہ سمانت کیا جا چکے ہیں سفلتہ اور سمانت کی جو لمبی فیریز تھے ان کے نام پر شوبہ بڑھاری ہے اور بھی آگے کئی سارے باتوں پر ہم چرچہ کریں گے لیکن چلیے ان سے روبرو ہوتے ہیں شم سالم جی ایک لمبی فیریز تھے سفلتہ اور سمانت کے آپ کے ساتھ آج بھی سمانت کا جو کاریٹرم ہے آپ کے خلالی کے طور پر رکھا گیا اس کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن اگر ہم شروعات کے بات کرتے ہیں تو آپ کے جنڈے کے بارے میں اگر بات کریں تو کراٹیک کمپیٹیشن سے آپ کی جنڈے کے شروعات ہوئی تھی سٹیٹ لیول نیشنل لیول پر آپ نے کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد آپ کو پیرا سیمر بنے اور اس کے بعد سفر یہاں پر شروع ہوا لیکن شروعات میں تھوڑا آپ جانا چاہیں گے جو کراٹے میں جو کمپیٹیشن میں آپ نے جو حصہ لیا جو پارٹیسپیٹ کیا کراٹے میں سیکھنے کی جو للکی وہ کیسے آئی اور اس کی شروعات جو جڑنی ہے کیسے ہوئی آپ کی اس کے بارے میں جرور تھوڑا بتائیں جی راکیش جی کراٹے کا جیسے ہے کہ بچپن سے میں نے یہ سنا تھا میں نے میرے نانا جان کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن میرے نانا کے بارے میں میں سنا تھا اور کہ وہ بہت بڑے پہلوان تھے پورے ہندوستان میں ان کا نام تھا الگ الگ جو پہ خاص کر کے بیہار کولکتہ پنجاب وغیرہ میں وہ کھیلتے تھے خستی تو بس ان کی کہانیاں آج بھی سننے ملتی ہے تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں مارشل آرٹ سے جڑا ہوا تھا تو میں چونکہ بچپن میں ہی پڑھائی کے سلسلے میں بومبے چلے گیا تو وہاں پہ مجھے اس وقت کستی کا تو کچھ نہیں ملا لیکن چونکہ early 90s تھا اور کراٹے اور بروسلی کا ٹائم چل رہا تھا تو پھر میں نے کراٹے میں انٹری کی اور وہاں پہ اس کو کھیلنا شروع کیا پراپرلی تو اس طریقے سے شروعات ہوئی تو جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ نے کراٹے کو چھوڑ آپ نے اس میں پیرا سویمر کے طور پر آپ یہاں پر شروعات کی تو یہ سفر آپ کا کب شروع ہوا اور آپ کو کب لگا کہ کراٹے چھوڑ کر ہمیں اس میں جانا چاہے کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس میں کراٹے میں ابھی تک چھوڑا نہیں ہوں میں ایسا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی بھی ویلچیر کراٹے میں کر رہا ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں لگاتار وہ ہر جگہ آ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ میں اس کو پریکٹس کرو یہاں پہ اور لوگوں کو دکھاؤں اور لوگ اس میں اس کا پارٹ بنے تو میں آپ سے بتانے میں بہت خوشی ہوئے گی کہ ابھی ملیشیا میں ایشین کراٹے چیمپینشپ ہوا ہے جس کے اندر پیرا ایشین کراٹے چیمپینشپ بھی ہوا ہے بہت بہت الگ الگ دیشوں سے لوگ آئے تھے وہاں پہ میں نہیں جا پایا لیکن یہ خوشی ہے کہ اب پیرا کراٹے جو ہے وہ بھی ایبل کراٹے کے ساتھ میں چل رہا ہے رہی بات سویمنگ میں سویچ ہونے کی تو یہ جو مجھے جو اس طریقے کی پرابلم ہے اسے پیراپلیجیا کہتے ہیں اس میں کوئی دوہ کام نہیں کرتی ہے اس میں جو کسرت ہوتا ہے صرف وہی کام کرتا ہے آپ کو تو بومبے میں میں پیراپلیجیک فاؤنڈیشن ہے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے لئے کسرت کے لئے وہاں جاتا تھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ سویمنگ کیجئے اگر کر سکتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا شری راجہ رام گھاگ جی وہاں پہ ملے جو کہ میرے کوچ رہ چکے ہیں شروعاتی دنوں میں وہ خود ایک انگلیس چینرل سویمر ہے تو ان کے ذریعے سے مجھے سویمنگ کا انٹریسٹ آیا اور پھر میں نے سویمنگ شروع کی اور پھر بعد نے پتا چلا کہ اس میں ہم لوگ کامپیٹیشن بھی کھیل سکتے ہیں پیرا سپورٹس میں پیرا لیمپکس میں پیرا سویمنگ بھی ہے تو اس طریقے سے پھر یہ سویمنگ کی جرنی سٹارٹ ہوئی آج آپ کے سممان میں کھلارے کے طور پر کارکرم بھی رکھا گیا ہے کیا یہ پورا کارکرم جب چاہیں گے بتائیں بلکل کھیل سممان کی جو بات ہے تو آج ہر سال بیہار سرکار یہ کرتی ہے اور بہت اچھا پہل ہے کہ لوگوں کھلاڑیوں کو وہ پرچسان دیتی ہے جو بھی کھلاڑی میڈل جیت کے لاتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اس سال مجھے انتراشتریے لیول کے لیے سممانت کیا جائے گا پچھلے ورس جون دو ہزار بائیس میں میں بھارت کی طرف سے پہلا پیرا سویمر بنا ایس ایم فائیو کیٹیگری میں جس نے ورلڈ چیمپینشپ کے اندر بھارت کا پرتنی دھرت کیا اور میں وہاں پہ ٹاپ ٹین فائنلسٹ میں رہا تھا یہ مطلب کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت 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 موقع ہے آپ کے لیے بھی ان تمام آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی جو آپ ان کے لیے نظیر بنے ہوئے اور کہنے کے انہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں گرب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شیطرکہ کیسا لڑکا جو آگے بڑھ رہا ہے نہ صرف خود کے سپورٹس کے لیے کام کر رہا ہے اپنے کمیونٹی کے لیے بھی لگاتار کام کر رہا ہے تو مطلب کیا سا جب ریلائز ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک عہدے پر آگے ہیں اور آپ رول موڈل ہیں ان تمام راکیش جی دیکھئے میں جب اس جرنی میں آیا چونکہ پیرا سپورٹس اتنا ویل آرگنائز نہیں تھا شروعاتی دور میں پچھلے دس سال کی اگر ہم بات کریں لیکن اس کے بعد اب ہم لوگ کافی آرگنائز وے میں چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو پڑھائی ہے وہ اس میں بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے تو چونکہ میری ایڈیوکیشن بھی اچھی ہے تو میں لوگوں میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ پڑھائی بھی کرو اور کھیل بھی کھیل اور ارگنائز وے میں آؤ تو میرا یہ ماننا ہے کہ صرف اکیلے ہی آگے بڑھ کر کوئی مطلب نہیں ہوگا تو اکیلے ریس میں اگر میں دوڑتے رہوں گا تو بھائی بہن ہیں پورے بحار میں یا پورے ہندوستان میں ان سبھی کوئی پلیٹ فارم ملے وہ لوگ کھیلیں الگ طریقے سے اور وہ بھی آگے بڑھیں اور کل کو جس طریقے سے آج میں اس پروگرام میں آیا ہوں وہ لوگ بھی آئے ہیں اور دنیا کو پریدت کریں یہ ہی تیرا کی ہو گیا اس طریقے کے گیمز کرتے ہیں اس طرح کے نئے انویشن ہے مطلب کی کیے جا رہے ہیں جو پیرا سپورٹس پرسن ہے تو کیا لگتا ہے جو نئے سپورٹس پرسن اس میں آتے ہیں پیرا سپورٹس پرسن شروعاتی دور میں کسی طرح کی کونس کی کی آوشکتہ ہوتی ہے یا پھر مجبوری وش انہیں اس اکشت سے جوٹا پڑتی ہے شروع سے انہیں اس سپورٹس کے اگے بڑھنا ہے کمیونیٹی کا نام ہے نیرے چوپڑا جی کی بلکل ان سے بہت سارے لوگ پریڈی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے پیرا سپورٹس پیرا سپورٹس کے اندر جب لوگ دیکھتے ہیں آج ایک کہیں نہ کہیں جا کر کہ آپ کو سممان مل رہا ہے آپ کو راشی مل رہی ہے آپ کو جوب مل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک عام انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں پیسہ ہو اس کی زندگی میں لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں بوجھ ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں حالان کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکل ہم لوگ ہر ایک ذمہ بات کہیں کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے دیکھ ہوتا کیا ہے خاص کر کے بیہار کے اندر یہ جو ریڈ کی جو ہڈی کا چھوٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جب یہ لگتا ہے کسی انسان کو مرد عورت کسی کو بھی تو پہلے تو ہمارے جو فیملی لوگ سینسیشن ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے ہمارے باڈی میں تو جو گھر والے ہوتے وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور جو بھی انسان ہوتا ہے وہ خود بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے تو ایسا کچھ دنوں کے لئے انہیں لگتا ہے کہ اب ان کی زندگی ختم ہو گئی اب وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں یہاں پر مین امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ کانسلر کا ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کا ہوتا ہے وہ فرینڈز کا ہوتا ہے کہ ان کو ایک اچھا شکتی دے ان کی بڑھائیں اور ایک موٹیویٹ کریں کہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو گھر والے ان کو بتائے کہ اب اس حالت میں رہنا کیسے ہے زندگی کو آگے کیسے بڑھانا ہے میں آپ کو ایک 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 لوگوں سے ملا جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا کہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے ماں باپ کے پاس اور اگر سمجھ لیجئے وہ ایک لوتا لڑکا ہے اور اگر اس کے ساتھ میں ایسا ہو گیا یا لڑکی ہے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایسی بھی بیماری ہوتی ہے یا چیز ہے وہ الگ الگ جگہ پہ جاتے رہتے ہیں جیسے میں ایک لڑکے کی بات کر رہا ہوں وہ پچھلے تیرہ سال سے اپنے گھر کے اندر ہے اور باہر نہیں نکلا ہو کیونکہ ان کے ماتا پیتا کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کہیں نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایسی حالت میں جائے لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ سمجھ چاہیے کہ اس چیز کا سائنس بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اگر اس کا علاج نہیں ہے تو دوسرے اپائے کیا ہے تو دوسرا اپائے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ دماغ طور پہ مجبوط کیجئے اور آگے بڑھئے دیکھئے کہ اور کیا چیز ہیں آپ اچھے ویلچئر لیجئے ویلچئر سے آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اس طرح سے چھوٹی چیز اگر آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے کہ ہاں اب میں یہ کر سکتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ جب حوصلہ آتا ہے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی حالت میں میرے بھائی بہن ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑی پردینا کی بات یہ ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر سے نکل کر کسی سماج میں جاتے ہیں چار لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے اندر ایک ہمت آتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو یہ کانسلر جو ہوتا ہے وہ یہ چیزیں کرتا ہے اور اس کے بعد اس انشان کے اندر فیملی والوں کے اندر یہ ہمت آتی ہے اور یہ ہمت ہوتی ہے کہ اس کو جب آگے بڑھاتی ہے تو آسمان چھوٹا ہے جو ابھی بھاوق ہے اگر ایسے حالات بچے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو پیرت ہیں مطلب کی اپنے آپ کو کم جوڑ نہ سمجھے اپنے کم جوری ریکارڈ بھی آپ نے بنایا ہے گو بیچ جس میں 4 گھنٹ میں 8 km کی دوری آپ نے تائی کی سمجھر کے لہروں کے خلاف آپ لڑھائی تھی اس وقت تا مومنٹ کتا خاص ہے جب چاہیں گو راکیش جی وہ مومنٹ میرے لائف میں ابھی بھی میرے سامنے ہے 2017 کا وقت تھا اور ہم لوگوں نے اس کو attempt کیا چونکہ مجھے expectation تھا کیونکہ 2016 میں میں 6 km کر چکا تھا سوئمیں اور وہ میں نے 1 گھنٹہ 40 minute میں کر لیا تھا تو میں expect کر ا تھا 2 سے 2 گھنٹہ لگے 8 km میں لیکن چونکہ یہاں پہ against the tide تھا جو اس کے خلاف تھا تو کافی ٹائم لگا 4 گھنٹے کا ٹائم لگا لیکن پھر بھی ہم نے اس کو پورا کیا وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس کے بعد ایک smile آئی تھی بہت خاص تھی اور اس کو کرنے کا ایک مقصد بھی تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے دیویانگ ہیں جو ویلچئر پہ ہیں وہ بھی اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے میں کل دلی میں تھا اور دلی سے آج مجھے پٹنا آنا پڑا میں جہاز سے وہاں سے آیا تو جتنا جہاز کا کرایہ آپ دیتے ہیں اتنا ہی کرایہ میں بھی دیتا ہوں میں بھی ٹیکس بھرتا ہی ہوں تو کہیں نہ کہیں اس طرح میں سرکار بھی ہم لوگوں کو ایک ساتھ لے کیونکہ آپ دیکھیں دو ہزار بیس میں ورلڈ پیرالیمپک کمیٹی جو ہے انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا ہے پوری دنیا کا پندرہ پرتیشت جو آبادی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے کی دیویانتہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1.2 billion لوگ ہیں جن کو کوئی تو آپ ایک بہت بڑا سماج کا حصہ چھوڑ رہے ہیں تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ایک اچھا بہتر سماج بنے ایک شکشت سماج بنے ایک progressive سماج بنے تو ہمیں سب کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا شام سالم جی اپنے سپورٹس کے ساتھ ساتھ اپنے کمیونٹی کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور ہم نے سنا کہ آپ اپنے کمیونٹی کو لے کر کئی ساری جو پروجیکٹ ہیں وہ بنا رہے تو آپ کا یہ پروجیکٹ کیا ہے جرور اس کے بارے میں بتائیں اور کس طرح اسے جو لابانبیت دیویان جن جن جو آپ ساتھ ہوں اس کے بارے میں جروبت آیا بلکل راکیش جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیں لوگوں کے لئے کچھ کرنا بہت ضروری ہے تو چونکہ میں یونائٹڈ سٹیٹ گلوبل سپورٹ مینٹنگ پروگرام کا الومینی رہ چکا ہوں اس کے تحت ہم لوگ الگ الگ پروگرام کراتے ہیں جیسے کہ سپورٹ سپورٹ کو خاص کر کے تو ٹریننگ کیمپ چلاتے ہیں جس میں پیرا سویمنگ کا پیرا بیڈمنٹ ویلچیر رگبی ویلچیر باسکٹ بول یہ ساری چیزوں کو اس کے لئے خاص کر کے ہم لوگ انہیں سپورٹ ویلچیر ہوتی ہے وہ بھی خریدا ہے 12 ویلچیر ہے جس کو کسی کو بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں کانٹیک کرتے ہیں ہم انہیں وہ ویلچیر دے دیتے ہیں کھیلنے کے لئے جیسے کوئی کامپیٹیشن ہو یا ٹریننگ کیمپ چل رہا ہو تو وہاں پہ اس کے علاوہ ابھی فیلحال میں ایک کمپنی ہے ہلا انڈیا کر کے اور ان کا بال سوولمنٹ ٹرسٹ چلتا ہے میں ان کے ساتھ میں کانسلٹنٹ کام کر رہا ہوں اور ہم لوگ نے ایک ویلچیر تیار کیے جس کو دیکھ سکتے میں جس ویلچیر پہ بیٹھا ہوں یہ ہی ویلچیر ہے ایک بات ایسے سٹارٹ ہوئی کہ 2019 میں ایک جگہ ایسے میری سپیچ تھی اور ان کے ڈیریکٹر سر ان سے میری ہوئی تو وہ بتایا کہ ہم لوگ ویلچیر ڈونیٹ کرتے ہیں ہر ایک کمپنی سی ایسر میں ڈونیٹ کرتی ہے تو میں بتایا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ویلچیر use کرتے آپ یہ کیسی ہے میں بتایا کہ ایسا ایسا ہے تو جب میں نے اس کا cost بتایا کہ یہ دو لاک ہوتی ہے جس طریقے سے ایک ہی ٹی شیئٹ سمجھ لیجئے XL size کی ٹی شیئٹ ہر کسی کو نہیں آئے گی اسی طریقے سے ویلچیر کی ایک سائز جو ہے تو وہ ہر کسی کو نہیں آتا ہے یہ medical device ہے تو ہر کسی کو الگ size کی چاہیے ہوتی ہے اسے ویلچیر ہم نے بنایا ہے جس کے اندر اب ہم نے بال سوولمن ٹرسٹ کے اوپر ان کی ویب سائیڈ ہے اور وہاں پہ ریجسٹریشن فارم بھی دیا ہے تو پورے ہندوستان سے جو بھی دیبیان بھائی بہن ہیں اور اگر ان کو ویلچیر کی ضرورت ہے ایک اچھی ویلچیر کی تو وہ اس کے اوپر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور جو مینجمنٹ ہے اس کو چیک کرے گی اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ حق دار ہے تو ان کو ویلچیر فری آف کس دیا جائے گا یہ ویلچیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دونوں ٹائر بھی ریمووویبل ہیں اور یہ فولڈیبل بھی ہے تو آسانی سے آپ سمجھ لیجیر ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو لے جانے میں ایزی ہوتا ہے اور یہ پوری الومونیوم کی بنی ہوئی ہے جس کی ویلچیر وزن بھی بہت کم ہے تقریبا 12 سے 13 کلو تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اس کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں کہیں بھی آجا سکتے ہیں چلانے میں بہت ایزی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہے ہم لوگوں نے کافی cost reduction کیا کیونکہ اگر ہر انسان ہر دیویان جو ہے وہ financially اتنا strong نہیں ہے کہ باہر سے wheelchair منگ آئے کوئی دو لاکھ تین لاکھ روپے کی تو ہم نے اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز ڈیزائن کیا تاکہ جو cost ہے اس کو ہم کم کر سکے اور آسانی سے لوگوں کو یہ دیا جا سکے اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں medical camp وغیرہ کراتے ہیں الگ جگہ پہ جیسے کرونا کا جو ٹائم تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی لوگوں کو help کیا ہے جیسے کہ وومن کے لیے ہم نے sanitary path mask اور جو basic medicines ہوتی ہیں وہ چیزیں الگ جگہ پہ دیا جگہ ہے جسے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ایسی الگ چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں اور خاص کر کے کھیل کے اوپر زیادہ دھیان ہے پارٹسیپیٹ کرنے والے ہیں اس کے بارے بتائیں کہ تیاری اس کے لیے کیسی چل رہی ہے کتے گھنٹ اس کے لئے آپ ورک آٹ کر رہے ہیں اس کے بارے بتائیں کہاں پر تیاری ہو رہی ہے اس کے اپنے آپ میں بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ اولمپک کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا گیم ہوتا ہے اس گیمز ہوتا ہے جہاں پہ تقریبا 43 44 جو نیشن سے ملک ہیں الگ الگ وہ سب لوگوں کی کھلاڑی آتے ہیں تقریبا 4000 سے زیادہ کھلاڑی رہتے ہیں تو پہلی بار ایسا ہوگا کہ بیہار سے کوئی پیرا سویمر دوسری بار اس بڑی گیمز میں پارٹیسپیٹ کریں گے پچھلی بار 2018 میں ایشن پیرا گیمز ہوا تھا وہاں پہ بھی میں پہلا بیہار کا پیرا سویمر پیرا تیراک بنا تھا اور وہاں پہ چوتھے نمبر پہ فنیش کیا تھا ہنڈریٹ میٹر بریس ٹھوک کے اندر sb4 category میں ابھی میری تیاری کافی اچھی ہے میں پچھلے دنوں سائی گاندھی نگر سپورٹ اثوریٹی آف انڈیا گاندھی نگر ریجنل سینٹر ہے وہاں پہ میں ٹریننگ کرتا ہوں جو پیرا سپورٹ کی لیے کافی اچھا سینٹر ہے لیکن ابھی فیلحال میرا جو ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے اس کے تہت مجھے ڈلی کے ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی سویمنگ پول کمپلیکس ہے تال کٹورا سٹیڈیم وہاں پہ میرا سویمنگ چل رہا ہے وہاں اور ڈاکٹر کوچ سنجے بیس سر ہیں وہ مجھے دھیان دے رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی پوری جو ٹریننگ ہے میرا وہاں ہی پہ چل رہا وہاں پہ الگ الگ شیڈول چل رہا ہے تو سمجھ لیجے صبح ہم لوگ دو گھنٹہ شام کو اس طریقے سے سویمنگ پول میں رہتے ہیں پھر دو گھنٹہ ہم لوگ جیم کے اندر بھی ٹریننگ کرتے ہیں ہفتے میں تین نہیں اور بھی سپورٹ سے وہاں پہ الگ الگ طریقے کے جیسے فیزیو ہو گئے مساجر ہو گئے یہ ساری چیزیں فیسیلٹیز ہیں تو کہیں گورنمنٹ آف انڈیا سپورٹ آف انڈیا کا بھی ہم بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طریقے کی اپورچنیٹی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ بیہار سرکار بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا یوگدان دے رہی ہے اور اور ایکسائٹمنٹ بھی کافی زیادہ ہے چائنا میں جو اسیان پیرا گیمز ہونے والے اسے لے کر ورش 2020 کے بات تو ٹوکیو پیرا گیمز میں بھی آپ جانے والے تھے لیکن ہم نے سنا کہ آپ وہاں پر جا نہیں پائے کیا کارن رہا اس وقت 2020 میں ہم لوگوں کو کسی بھی بڑے گیمز میں جانے سے پہلے آپ کو کالی فائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب کالی فائی کرتے ہیں ٹاپ ٹین کے اندر یا ٹاپ ایٹ میں یا ٹاپ فائی میں جب آتے ہیں تب آپ جانے کے موقع ملتا ہے تو اس وقت جو MQS کے لیے مجھے کھلنے جانا تھا آئی ورلڈ گیمز جو کہ تھائی لینڈ میں ہونے والا تھا لیکن اتفاق سے کرونا کی ویجے سے اس کو کینسل کرنا پڑا تو میں وہاں پہ نہیں جا سکا اور میں کالی فائی نہیں کر پایا لیکن اب آگے دیکھنا ہے چونکہ ہم کھلاڑی اور وہاں پہ اپنے دیش کا پرطنی کریں اور تمگا جیت کے لائیں شرم سالم جی ایک نیجی سوال ہمارا آپ سے رہے گا آپ کی نئے شادی بھی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں شادی کے نکال دیں کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ آپ تو ویلچیر پہ ہیں آپ کی شادی کیسے ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کا جو بھی پارٹنر ہے وہ اگر سمجھدار ہو وہ اگر سپورٹی ہو تو بالکل چیزیں ہو سکتی ہے تو جیسے کہ آپ نے پوچھا میری جو وائف ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں اور سپورٹی ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے اس چیز کا پوچھتی ہے کہ آپ کی ٹریننگ کیسی چل رہی ہے آپ کی تیاری کی ہے آپ کو مرل جیتنا ہے تو یہ ساری چیزیں کو دیکھ کر مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت اچھی بیوی ملی ہے جو مجھے سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کے اندر تو کہیں کئی بہت خوشی ہے مجھے بلکل اور ہونے بھی چاہیئے کیونکہ آپ ایک جنوں کے کھیل اور کھلاریوں کے لیے کافی کچھ پریاس بھی کی جا رہے ہیں راج اسطر پر بھی اور راست اسطر پر بھی کیا لگتا انہیں پروش ہیں جہاں پہ اولمپک ہوتا ہے جہاں پہ نیرد چوپڑا کھیلتے ہیں وہیں پہ دوسرے کھلاڑی بھی ہمارے جیسے دیبیان کھلاڑی پیرا کھلاڑی وہ بھی کھیلتے ہیں تو کوئی بھید بھاو نہیں وہیں پہ پیرا لیمپک ہوتا ہے جہاں پہ ایشن گیمز ہوگا وہیں پہ پیرا ایشن گیمز بھی ہوتا ہے کوئی بھید بھائی نہیں ہے اب ہم لوگوں کو اس چیز کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت سکار یا راجی سرکار جو ہے وہ راشتری لیول پہ ایسا ہی کر دیں جہاں پہ نیشنل گیمز ہو وہیں پہ نیشنل گیمز تھا تو کہیں نہ کہیں ایک سمانتہ نہیں تھی لیکن اب بہت حد تک چیزیں اچھی ہوئی ہیں راشتری لیول پہ ایک سمانتہ دیا جاتا ہے خاص کر کہ ہم بات کریں ابھی جو راشتری لیول پہ ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہیں سیم چیزیں ہمیں دی جاتی ہے پوری محولت میں یہ امید کرتا ہوں کہ راج کی سرکار بھی دیکھیں ہم اگر خاص طور سے بیہار کی بات کریں بیہار میں بھی بہت اچھا ہو رہا ہے بیہار سرکار کافی اچھا کام کر رہی ہے پچھلے اچھ ورسوں سے اور عام کھلاڑیوں کے ساتھ میں دیویان کھلاڑی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ راشتری لیول پہ سیم پرچساہن دیا جا رہا ہے جاب بھی دی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں اور جو صدھار کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹریننگ کیمپ ہو ٹریننگ کیمپ کرایا جائے ہمارے دیویان کھلاڑی ہیں اور کچھ کھلاڑی جو جیسے کالیفائ کرتے ہیں جیسے کہ ایشین گیمز ہو جائے یا پھر ورل چیمپین شپ ہو جائے یا پھر پیرا لیمپک ہو تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ بیہار سرکار ہے ان کو اب ہی جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ اسی پروگرام میں ڈاکٹر رویندر شنکرن سر جو ہیں ہمارے آئی پی ایس آفیسر اور مہانی دیشک جو ہیں رادی کرن کے وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے الگ الگ سکولرشپ پروگرام شروع کیے ہے جس سے وہ کھلاڑیوں کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں میں یہ آپ کو گیرنٹی یہ بول سکتا ہوں کہ آنے والے ایشن گیمز میں اور ایشن پیرا گیمز میں آپ دیکھئے کہ جتنے میڈل ایشن گیمز میں آئیں گے اس سے زیادہ میڈل ہم پیرا ایشن گیمز میں لائیں گے خاص کر کرتا تو میں آپ سویمنگ کی بات کی بات کریں پیچھلی برش جو ہمارا پیرا سویمنگ کا نیشنل چیمپینشپ ہویا اس کے اندر ہمارے پاس دس میڈل ہے جس کے اندر آٹھ گولڈ ہیں ایک سلور اور ایک براؤنز میڈل ہے ہمارے پاس سمجھ سکتے ہیں پیرا سویمنگ کتنا ترقی کر رہا ہے اور پیرا کھلاڑیوں کے اوپر بھی آپ خاص دھیان دیں انہیں بھی سکولرشپ کا حصہ بنائیں اور ان کو بھی ٹریننگ کے لیے بھیجیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میڈل راشتری اور انتر راشتری لیول پہ جانکاری کے بھاو میں ان یوجنہ کا جو لاب ہے وہ دیویانگ جگ نہیں لے پاتے ہیں ہم آپ سے سمجھ جانا چاہیں گے کس طرح کی جو میتھپون یوجنہ ہے کن سرکار کے طرف سے چلائے جاری جس کا لاب اٹھا کر آگے بڑھ سکتے ہیں بلکل راکیش جی جی جیسے کہ میں خود آپ کو بتا دو ہم سب سے پہلے ان کی بہت ساری سکیم ہے سینٹرل گورنمنٹ کی سپورٹ دیپارٹمنٹ کی ایک تو ہوتی ہے ٹوپ سکیم ٹوپ سکیم ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ساری وہ سکیم جو کھلاڑی اگر بہت ہی اونچے لیول پہ چلے جاتا ہے جو اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو سپورٹ کرتے ہیں جس کے تحت آپ کو ٹریننگ فری ملتی ہے اس کے علاوہ آپ پر منت 50,000 روپیز کا پاکٹ بانی بھی ملتا ہے اس کے بعد آتی ہے نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس یہ سکیم الگ جگہ پہ چلتی ہیں لیکن خاص کر پیرا سپورٹ کے لیے پورے بھارت کا سب سے بہترین سینٹر جو بنا ہے وہ گاندھی نگر گجرات میں بنا ہوا ہے جو کہ ریجنل سینٹر بھی ہے وہاں پہ پیرا سپورٹ کو لے کر کافی کام کیا جاتا ہے الگ چیزوں کے جیسے پیرا سویمنگ پیرا ٹیبل ٹینیز پیرا پاور لیفٹنگ پیرا ایتلیٹیکس پیرا بیڈمنٹن یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پہ کوئی بھی دیبیان کھلاڑی جو کے نیشنل ریول پہ کھلا ہے یا پھر اگر وہ کھلنا جانتا ہے تو وہاں ڈیٹ نکلتی ہے ان کی اور سوشل میڈیا کی ثرو سے یا پھر سپورٹ ایتھوریٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سیلیکشن ٹرائل لیتے ہیں جیسے کہ حال ہی میں انہوں نے پیرا بیڈمنٹن کا اور پیرا کی طرف سے آپ کو ملتا ہے میں بھی اس سکیم کا ایک پارٹ ہوں اور اسی کی تحت میں وہاں پہ ٹریننگ بھی کرتا ہوں تو اس طریقے سے دیویانگ کھلاڑی کوئی بھی ہو پورے ہندوستان سے وہاں پہ جا سکتے ہیں دوسرا کھلو انڈیا ہوتا ہے کھلو انڈیا میں پلس آپ ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے کی بہت ساری سکیم ہیں اور ان کی سینٹر آف ایکسلنس ہوتی ہے سٹی سی ہیں بہت ساری الگ الگ جگہ پہ جو کہ سٹیٹس میں بھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی دیویانگ کھلاڑی جا کر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور وہ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں شرم سالم جی کئی ساری جو پلپ دیاں ہیں آپ کے نام پر ہیں شباب بڑھا رہی ہیں بیہار میں بھی پرتیبہ کی کمی نہیں ہے ایسے کئی ساری خلاری ہیں جو سنسادھن کے ابحاؤ میں بھی امدہ پردیشن کرتے بہتر نام روشن بھی کرتے ہیں بیہار جو بیہار سپورٹ پرسن جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں بیہار نہیں بلکہ دیش بھر نام روشن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کیا رہے بلکل بیہار کے خلاڑیوں پرتبہ بڑی ہوئی ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہیں پورے وش میں جیسے کہ ابھی آپ نے نیرہ چھوپڑا جی کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بیہار سے شیلیش کمار کر کے لڑکا ہے جو کے ورل چیمپئنشپ میں سلور میڈل جیت کر کے لائے ہے پیریش سے اور آنے والے وقت میں پیریش پیرا لیمپک میں بھی میڈل لائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ دیویانگ خلاڑی راشتری اور انتراشتری لیول پر نہیں کچھ کر رہے ہم بیہار کا اور ہندوستان کا نام روشن کر کمیوٹی آف انڈیا پیریلیمپک پیرا سپورٹس آسوسییشن بیہار کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے کہ وہ لوگ ہمیں ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں اور اس کے تہت ہم آگے بڑھ رہے تو آئیے ہم سب لوگ جیسے بیہار سرکار ہو بیہار راشتری کھیل پرادی کرن ہیں پیرا سپورٹس آسوسیشن بیہار پیریلیمپک کمیوٹی آف انڈیا اور ان کے ساتھ مل کر تمام لوگ آئے آگے بڑھیں اور ہم اپنے بیہار کا ہندوستان کا نام پیشو پٹل پر روشن کریں یہ میری امید ہے جی بلکل شم سالم جی اور جو آپ کر رہے ہیں اپنے شیطر میں اپنے پروفیشن میں نہ صرف اپنے پریوار کے لیے بلکہ پورے بیہار اور دیش کے لیے سممان کی بات ہے یہ گورب کا کام جو ہے آپ کر رہے ہیں اور اس کے لیے دل سے آپ کو سلام کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کرکرم میں آپ آئیں اور اپنے انوہو کو ساجہ کیا کئی ساری روچک جانکاریاں اور میترپون جانکاریاں اور پروچان بھرے جو باتیں ہیں آپ نے کہیں تمام پیارا سپورٹس پرسنی کے لیے بہت شکریہ آپ دنی شکریہ آج کا کرکرم بیہار بیہان کا انکہ آپ کو کیسا لگا خط لگ ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ آپ خط ہمیں بے سب بی انتظار رہتا ہے تو اٹھائیں کاغ ضرور کلم اور نوٹ کریں ہمارا پتہ ہمارا پتہ ہے